دارے سوڑ کیا نام؟ دارے سوڑ ضرورت کیا پڑی؟ چہودہ چالیس سال کے عمر کے بعد اعلانِ نبوت کے بعد ظلم و ستم ہوا اللہ نے حکم فرمائے میرے حبی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جاؤ پیچھے دشمن لوگ ستا رہے تھے تو سیدھا آپ کو جانا تھا مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تو ضرورت کیا پڑی کہ اللہ نے حکم فرمائے کہ میرے حبی پہلے اس پہار کی بلندی پر جاؤ سرکار یہاں پر آئے تین دن آپ نے یہاں پر قیام فرمایا سرکار جب گھر سے نکلے دشمن لوگ ہمیشہ آپ کیا گھر کا جو ہے کہ نہ صرف جماعت بیٹھے تھے کس وقت نکلے کس وقت تکلیب پہنچائے تو حدود سرکائے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے حبیب یا ہاتھوں میں کنکنیاں اٹھاؤ اور ان کی طرف کنکنیاں پھیکو جب کنکنیاں پھیکے وہ سارے اندھی ہو گئے دیکھ نہیں سکے جس کا ذکر قرآن میں یہاں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا یعنی یہ حبیب یہ جو کنکنیاں آپ نے پھیکینا آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے پھیکینا یعنی اللہ کے رسول کا پھیکنا اللہ اپنا پھیکنا بتا رہا ہے پھر دوسری زقہ یہاں فرمایا سورة الیاسین وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْبِهِمْ سَدَّنْ فَآغِشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُسْسِرُونَ یعنی اللہ نے ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایسا پردہ ڈال دیا سرکار سامنے سے گزر رہے پھر بھی وہ لوگ سرکار کو دیکھ نہیں سکے یہ قرآن کا ترزمانی اب سرکار یہاں پہ جب تشریب لائے یہ پہاڑ کی بلندی ہے جس کا نام گارے سوٹ کیا نام؟ یہ گارے سوٹ لاشٹ پہ اوپر جو بڑے بڑے پتھر دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک گوفہ ہے اس گوفہ کا نام ہے گارے گارے سوٹ کیا نام؟ اب دیکھیں اب یہ واقعہ اچھی طرح سنیں بڑا مزیدہ واقعہ سرکار دعالیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے سکیتنا سکیت اکبر رضی اللہ تعالیم ہو اپنے کندوں پر سوار کر کے سرکار کو نیچے سے اوپر لے گئے نیچے سے اوپر سرکار کو بٹھا کر کے لے گئے اب زیارت بھی کرنی ہے اور ایک سبق بھی حاصل کرنا ہے آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ کبوتری نے اندہ دیا ہے اور مکری نے جالا بنا دیا ہے یہ واقعہ سنائے نا اسی پہاڑ کی بلندی کا واقعہ ہے اب سرکار اندر چلے گئے اللہ نے کبوتری کو حکم دیا کیوں یہ پوزیشن دیکھیں تو دشمن لوگ سمجھے ہیں یہ بہر سو پرانی جگہ ہے یہاں پہ کوئی آیا یہ اللہ نے مدد فرمائی تھی اللہ کے رسول کی اب جب سرکار اندر چلے گئے تو جگہ جگہ پہ دیکھا کہ سراغ بنے ہوئے ہیں سراغ بنے ہوئے ہیں تو سکیتنا سکیت اکبر نے اپنا پورتہ پھار کر کے اپنے چادر پھار کر کے سارے سراغوں کو بند کر دیا اب کوئی چیز ہے نہیں